ملا کہ تدبیر کے ساتھ دعا ہونی چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ایک بودھ بھی پیٹرول نہیں ہے انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنی لگی جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ اس لیے کہ آپ کو پہلے تدبیر کرنا ہے تھکے مار کے آپ لے جاؤ فلنگ اسٹیشن تک یہ تدبیر ہے اور اس کے بعد پھر وہاں فل کراؤ پھر اس کے بعد گاڑی چلاؤ تو گاڑی چل دی تدبیر کے بعد دعا ہے آپ نے پہلے تدبیر فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس جماعت کو جسے میں اس میدان میں کھڑا کر کے آیا ہوں ان تحلق حاضحل عصابہ اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو لا توبت فی الارض تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوہ باقی نہیں رہے گا تدبیر اور اس کے بعد تقدیر گویا تدبیر بھی تقدیر میں شامل ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے تدبیر بھی تقدیر ہے سببندی کر دی اور اس کے بعد جب لڑائی ہونے لگی تو آپ نے زمین سے مٹھی بر مٹھی اٹھائی جانتے ہیں ایسا کیوں ہے ابھی بتا رہا ہوں آپ نے میدانِ بدر سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور ایک جملہ بول کر کے مشرقین کی طرف اچھال دیا پھیک دیا شاہت الوجو چہرے بگڑ جائے آپ کی ضبانے مبارک سے یہ جملہ نکلا شاہت الوجو یہ بددوہ ہے اور بددوہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے مٹھی کا پھیکنا یہاں بھی دیکھیں آپ تدبیر ہے اور دعا ہے تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے مٹھی آپ نے اٹھائی مشرقین کی طرف پھیکی اور کہا شاہت الوجو یہ شاہت الوجو یہ قول ہے اور یہ مٹھی پھیکنا یہ عمل ہے قول کے ساتھ عمل ضروری ہے یہ نکتہ مالکہ اور اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے وہ مٹھی بھر مٹھی نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے وہ مٹھی پھیکی تھی اور دیکھیں ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں موجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ پر موجزہ کا ظاہر نہیں ہوتا نبی کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر ہوتا ہے ایک نبیوں کے علاوہ اگر کسی خرق عادت چیز کا کسی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے کسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں لیکن آپ ایک پوائنٹ پر غور کریں کہ موجزہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہت ہی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں میں یاد رکھو اور لے جاؤ اس جلزے سے یہ نبتہ کہ موجزہ یہ مکمل اللہ کا فعل ہوتا ہے لیکن نبی سے تھوڑا کام لے لیا جاتا ہے جو بدائر ایسا لگتا کہ بلکل محمل ہے یوزلس ہے بیکار ہے بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ پڑے ہیں اور بہر اہمر کو کروس کر کے آپ کو وادیہ سائنہ میں جانا ہے سمندر کے گنارے پہنچ گئے ہیں پیچھے فیرون کا لشکر آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب دھبرا جاتے ہیں قَالَ اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْ رَقُونَ ارے موسیٰ تم نے مجھے لائے ہمیں کہاں لائے کر پھنسا دیا ہے ادھے کو فیرون کا لشکر ہے آ گیا ہے اب تم پکڑ لئے گئے اِنَّا لَمُدْ رَقُونَ حضرت نے فرمایا قَالَ اَكَلَّا اِنَّا مَيَّا رَبِّ سَيَحْدِينَ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اچھا اب راستہ کیا نکالا گیا آپ کو معلوم ہے کہ دریہ دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا سوال یہ ہے کہ دریہ اس کا پانی پانی کا مزاج سیلان ہے بہنہ ہے پہاڑ کی طرح کھڑے ہونا نہیں اس لئے کہ پانی کے مزاج سیلان ہے تاود نہیں بنتا وہ تاود قَتْ تَعُدِ الْعَوِيمِ قرآن نے کہا کہ بلکل سخت پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا تو یہ پانی کے مزاج کو تھوڑی دیر ختم کر دینا اس کے سیلان کو ختم کر کے اسے ٹائٹ کر دینا پتھر کی طرح بنا دینا یہ موجزہ ہے جو اللہ کا فیل ہے یہ اللہ کرتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوا موسیٰ سے کہا گیا فَاُوْحَيْنَا إِلَا مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اس پانی کے اوپر اپنا ڈنڈا مار ہو یہ ڈنڈا مار نہیں کی کیا بجھے ڈنڈے سے دوڑی پانی پھٹتا ہے آپ بھی طرح کسی تالاب کے اوپر ڈنڈا مار کر کے دیکھئے پانی پھٹتا ہے کیا اور بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے تو آپ کسی تالاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر لکڑی سے ماریں تو لکڑی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ راستہ بن جائے اور پانی اپنا مزاج کھو دے تو پانی کا مزاج ختم ہوا سیلانیت ختم ہو کر کے سیلان ختم ہو کر کے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ اللہ کا فیل ہے یہ ہر درد موسیٰ سے لیکن کام لیا گیا کہ کم سے کم آپ اتنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے اتنا تو کر سکتے ہو نا لاٹھی مار سکتے ہو بلے ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہاں اتنا تو کرو تم گویا موجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو اس سے عمل ضرور کیا کروایا جاتا ہے تب موسیٰ سے ظہور ہوتا ہے عمل کیا ہمیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ نکتہ بتانا جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور موجزہ دیا گیا تھا معلوم ہے آپ کو ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا اس کو کیا بولتے ہیں ید بائزہ چمکنے والا ہاتھ یہ موجزہ کس کو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے وہ اللہ یہ فرماتا تھا اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہو جانا ہاتھ کا چمکنے لگنا یہ موجزہ یا اللہ کا فعل ہے لیکن حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اسے پہلے اپنی بغل میں لے جاؤ اتنا تو کر سکتے ہو نا ہاتھ کو بغل تک لے جا سکتے ہو نا لے جاؤ اب تم نے وہ عمل کر لیا جتنا تم کر سکتے تھے اب ہاتھ کو بیزہ بنا دینا چمکدار بنا دینا یہ ہمارا کام تمہارا کام جتنا تھا تم نے کر لیا اب ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر کے بتاتے ہیں اب یہیں سے ایک نکتہ ملا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ایک سماجی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی پیاری بات ہے لے کر کے جاؤ ہزاروں صفات پڑھنے کے بعد آج بھی شاید آپ کو نہ ملے زہن میں بڑھاؤ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لوگ برائیوں میں متعلق ہے ایک اکیلا چنہ کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے ایسا بولتے ہیں اکیلا چنہ کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے اگر پورا کا پورا معاشرہ کسی برائی کے اندر ملوث ہو تو ایک آدمی اچھا بند کر کے کیا کر لے گا سارے کی سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر ایک ایماندار آدمی کیسے ایمانداری برقرار رکھ سکتا ہے سارے کی سارے سود خور ہوں تو ایک حلال کھانے والا آدمی کس طریقے سے معاشرہ میں رہ سکتا ہے سارے کی سارے شرابی ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے آپ کو شراب سے بچا سکتا ہے منظر دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام ہے بلالیا ہے اندر عزید مصر کی بیوی نے ہائی دلک آجاؤ چلے گئے کئی دروازوں کے اندر گئے جیسا کہ قرآن حکیم کے بیان کا محصل ہے وغلقت الابواب اس کا مطلب کئی دروازوں میں گئی باب دروازہ دور کئی دروازوں میں سے ہو کر وہ کسی کمرے میں پہنچے اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ برا کام کرو انہوں نے کہا ماز اللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا اور دروازے کی طرف بھاگے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے بچ کر بہت غور سے سنو برائی سے بچ کر حضرت یوسف اکیلے بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے تاثر یہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم جتنا تم کر سکتے ہو برائی سے اتنا تو بھاگو اب دروازہ کھول کر تم کو باہر نہیں دالنا یہ ہمارا کام یہ جتنا تم کر سکتے اتنا تو کرو اب دروازہ کھولنا یہ ہمارا کام ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو باقیہ آگے کا کام کرنا یہ ہمارا کام یہ تمہارا نہیں تو موجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے تو کام کروایا جاتا ہے نبی سے آپ کو معلوم ہے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے اب چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ نبی کے اختیار نہیں ہے یہ مکمل اللہ کا فعل ہے لیکن نبی سے کہا گیا آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ انگلی آپ اس کی طرف اٹھا لیں انگلی آپ نے اٹھائی چاند دو ٹکڑے کو یہ انگلی اٹھانے سے چاند پھٹا ہے اتنا کام کروایا گیا تو موجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سے کوئی عمل نہ کرا لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد دعا فرمائی اور بڑی الہاہ و زاری کے ساتھ وہ دعا آپ نے کی اور آپ کی دعا قبول ہے میدان جنگ کے اندر آپ نے مٹھی بھر مٹھی اٹھائی مشرقین کی طرف پھیک دی اللہ فرما رہا ہے ہاتھ آپ کے ہیں لیکن پھیکا میں نے فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ مٹھی بھر دھول کی کیا حیثیت ہے یہ کیوں پھیکی گئی آنکھوں میں پڑ جائے تاکہ ان کو دکھائی کچھ دے اور حقیقت کچھ ہو ایسا ہوا جی ہاں ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی یہ ہے وجہ کہ یہ مٹھی پہکی گئی لوگوں کے آنکھوں میں پہنچ گئی مشرقین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اب جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو ان کو مشرقین کو مسلمانوں کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ تھوڑے سے ہیں بھاگو نہیں مار لو ان کو اور مسلمانوں کے حوصلے پڑ گئے کہ ہم سے زیادہ نہیں ہے کٹ ڈالو ان کو مار دو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے ذریعے ان کی آنکھوں کے اندر یہ بات ڈال دی یہ بات پیدا کر دی کہ حقیقت کچھ تھی اور دکھائی کچھ دے رہا ہے یہ بران حکم کا بیان لیا قضی اللہ عمرن کا نمفعولہ اس لے کے